بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صدر مہرہ ہے اور میرا تعلق ایجنسی 42 ریل سٹیٹ سے ہے جو کہ فیز 3 وائی بلوک میں واقع ہے آج ہم بات کریں گے دی ایچے فیز 8 ایکس بلوک کے بارے میں کہ یہاں پہ کتنے کنال کی کٹنگ ہے اور کہاں پہ دی ایچے نے پوزیشن دیا ہے ریٹ وائز پانچ مرلے دس مرلے اور کنال کا یہاں پہ کیا ریٹ ہے ہم اس کو تھوڑا سا میک پہ سمجھ لیتے ہیں کہ کنال کی کٹنگ کہاں پہ آرہی ہے دو کنال کی کٹنگ کہاں پہ آرہی ہے پانچ مرلے اور دس مرلے کی کٹنگ کہاں پہ آرہی ہے تو ہم اس سب سے پہلے میک پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیک اس کی لوگیشن کیا بنتی ہے اچھا اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دی ایچے نے پوزیشن کہاں پہ دیا ہے فور ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ جو اس کی نمبرنگ ہے بیسیڈ گریویارٹ یہاں پہ ڈی آچے کی طرح سے پوزیشن دیا گیا ہے کہ آپ اس ایریا میں ڈی آچے کی طرح سے یہ ہے کہ آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اگر ہم پرائیس باز بات کرتے ہیں اچھا اگر ہم اس کی اپروچ کی بات کرتے ہیں تو ایکس بلوک کے بالکل اپس جو ہے وہ فیس سکس کے آریا ہے اس کے سائٹ پہ جو ہے وہ ویو ہے اگر ہم کٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے مین کی اوپر یہ ساری دو کنال کی کٹنگ دی گئی ہے ایک سے لے کے فیفٹی فور تک ون ٹو فیفٹی فور تک یہ دو کنال کی کٹنگ ہے اس میں ڈی آچے کی طرح سے فیلحال پوزیشن نہیں ہے اگر ریٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو منیمم اور میکسیمم یہ چھے کروڑ پے سے اس کا ریٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور ساتھے ساتھ کروڑ پے تک اس کا ریٹ جاتا ہے دیپینڈ آن لوکیشن پوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ کونس ایرے میں ڈی آچے نے پوزیشن دیا ہے تو ہم فور ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ جو تھوڑا ہارڈ ایریا کنسیڈر ہوتا ہے ڈبلی بلوک کے بلکل سامنے یہاں پہ پوزیشن ہے اور اگر ہم ریٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں منیمم اور میکسیمم جو ریٹ ہے وہ اراؤن دو کروڑ پچھتر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ تین پلس میں اس کا تین کروڑ پلس میں ریٹ جاتا ہے اگر ہم اس کے سائیڈ بھی آ جاتے ہیں جو ٹو ہنڈرڈ اور ٹری ہنڈرڈ کی نمبرنگ ہے جو کہ آپ کو یہ گاؤں کے قریب لگ رہی ہے اس ایرے میں فیلہ دی آچے کی طرح سے پلوٹس میں پوزیشن نہیں دیا گیا یہ موسلی کنال کی کٹنگ ہے اور یہاں پہ بھی اراؤنڈ ٹو فیفٹی تک کا ریٹ چلا گیا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں گاؤں کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے یہاں پہ جو دس ملے کی کچھ ریئر آپشن ہیں یہ دس ملے کی کٹنگ ہے اس میں بھی پوزیشن نہیں دیا گیا اور اس کا اگر ہم مارکٹ ویلیو اس کی دیکھتے ہیں تو اراؤنڈ ون پلس ایک کروڑ پلس میں یہ جو مارکٹ میں ڈیمانڈ کے ساتھ پلوٹس آویلبل ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم پانچ ملے کی کٹنگ کی بات کرتے ہیں تو پانچ ملے کی کٹنگ جو ہے اس کا مین ہنڈرڈ فٹ سے جو اوپر والے ایریا آتا ہے اس میں بھی جو بارہ سو اور تیرہ سو کی جو نمبرنگ ہے بارہ سو کی نمبرنگ یہاں پہ بھی ڈی آچے کی طرح سے پوزیشن ہے اور یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ اراؤنڈ 250 کا ریٹ ہے اگر ہم اس ایریا میں آتے ہیں نائن ہنڈرڈ اور تھاؤنڈ کی نمبرنگ میں تو یہاں ڈی آچے کی طرح سے پوزیشن نہیں دیا گیا لیکن یہاں پہ بھی جو پلوٹس آپ کو ملیں گے 180, 185, 200 کی ڈی مانڈ کے ساتھ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے جو پانچ ملے کی ہے وہ ریئر آپشنز ہیں مارکیٹ میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گاؤں کی اوپر ہیں انہوں نے دیا گیا ہے کچھ آپشنز میں یہاں پہ پوزیشن دیا گیا ہے ڈی آچے کی طرح سے اگر ریٹ ویز ہم بات کرتے ہیں تو اراؤنڈ 65 سے اس کا ریٹ 60, 65 سے اس کا ریٹ شروع ہوتا ہے ڈپینڈ اون لوکیشن اور یہ 75 تک جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھنے کے 40% میں ڈی آچے نے پوزیشن دیا ہے 60% جو ہے وہ فیلحال پوزیشن نہیں دیا گیا وہاں آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ریٹ میں سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریٹ اگر اس کا ہم کمپیر کرتے ہیں دوسرے بلوک کی نسبت نون پوزیشن میں تو ہمیں ریزنبل ڈیمانڈ کے ساتھ اس ٹنک مل جاتے ہیں یہ ہمارا فیز ایٹ کا ایکس بلوک تھا جس میں ہم نے تھوڑا سا آپ کو بریف کیا ہے کہ اس میں ریٹ کا مارکٹ میں کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور پوزیشن ہے اور کہاں پوزیشن نہیں ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیز ایٹ کا جو موسٹ ایکسپنسی بلوک دبلی بلوک ہے اس کے لئے سٹاں ہیں وہ ٹوٹی پوزیشن ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بریف کریں گے